جی ملک صاحب کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے یہ ملک صاحب ہم ہنزہ سے ہیں رات کے بچ گئے ہیں دس بس امرجنسی آنا پڑا ہمیں آپ نے منع کیا ہوئے رات کا سفر یہ ہم بابو صاحب ٹاپ پہ کھڑے ہیں اور یہ آپ کا جو وہ کافی آل ہے وہ بند کر گئے ابو بکر صافی صاحب بھی بند کر گئے ہیں اور یہ دیکھیں اکا دکا گاڑیاں کھڑی ہیں بس ٹھیک ہے بس وہ معذرت آپ نے منع کیا ہوئے کہ رات کا سفر نہیں گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لطداد ردو سلام بے شمارد ردو سلام میرے اور آپ کے پیارے سونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر جی عزیز دوستو یہ ہے بہت سا ٹاپ اور یہ ہیں رات کے مناظر پہلی دفعہ ہم رات کے مناظر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو میں پیشی ہے ملک برادران نے جو کہ اکثر ہمیں جب بھی کسی ٹوور پہ جاتے ہیں تو اپنی ویڈیوز بنا کر ہمیں پیشتے ہیں تو رات کے مناظر اکثر لوگ کہتے تھے کہ بہت سا ٹاپ پر رات کیا ہوتی ہے رات کیا بند ہو جاتی ہے شاوس پھولی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو کیا سہین ہوتی ہیں تو آج ہم آپ کو بہت سا ٹاپ رات کے مناظر دکھا رہے ہیں اسی طرح یہ اطابات جیل سے گزر ہوا وہاں سے تو وہاں کے مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں تو آج کی ویڈیو تھوڑی سی مختلف ہے ہم انہی کی ملک برادران کی زبانی سنیں گے کہ ہمیں وہاں سے کیا اپڈیٹ دے رہے ہیں کیا آخر بہت سا ٹاپ کو رات کے وقت کیسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ ساری باتیں بڑی انٹرسٹنگ ہوں گی انہی کی زبانی سنیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کی باتیں آپ کو سنوائیں آپ سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل اٹھوکیشن کا بٹن آنکہ لیں تاکہ اس طرح کی تریلنگ سٹوریز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں تو بالکل ابھی چلتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک نیوز بھی دیتا چلوں کہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ایک ادھ رات اس طفح میری کوشش ہوگی اگر ممکن ہو سکا کسی طریقے سے تو ہم بابوسا ٹاپ پر رات کو قیام کرنے کے خواہیں کہ دیکھیں کہ وہاں پر رات کو کیا کچھ ہوتا ہے اگر ایسا ممکن ہوا تو ضرور آپ کو کلپنگ دکھائیں گے اور پتائیں گے کہ بابوسا ٹاپ پر رات کو کیسے ہم ناظر ہوتے ہیں فیلال ملک برادران کی بات ہی سنتے ہیں کہ بابوسا ٹاپ اور اتبا جھیل سے جب وہ اس ٹنل سے گزرے ہیں تو ان کو کیسی فیلنگز تھی کیا کچھ دیکھنے کو ملک صاحب کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے یہ ملک صاحب ہم ہنزہ تھے ہیں رات کے بچ گئے ہیں دس بس امرجنسی آنا پڑا ہمیں آپ نے منع کیا ہوئے رات کا سفر یہ ہم بابوسا ٹاپ پر کھڑے ہیں اور یہ آپ کا جو وہ کافی ہال ہے وہ بند کر گئے ابو بکر صافی صاحب بھی بند کر گئے ہیں اور یہ دیکھیں اکا دکا گاڑیاں کھڑی ہیں بس ٹھیک ہے بس وہ معذرت آپ نے منع کیا ہوئے کہ رات کا سفر نہیں کرنا کوئی امرجنسی پڑ گی اس لئے آنا پڑا اور ہوا بڑی تیز چاہ رہی ہے یہ دیکھیں جنڈے دیکھیں بس آنا پڑا ہمیں امرجنسی اس کی وعیہ سے نا لیٹ ہو گئے ہیں اب دیکھو کدھر جا کے سٹے ہوتا ہے نران میں ہوتا ہے یا بٹا گنڈی ہوتا ہے یہ دیکھیں ابھی جا کے آپ کو ہوتلوں کے ریڈ بتاتے ہیں اسلام علیکم ملک صاحب یہ اطابال جیل کے ساتھ ٹنیں آتی ہیں وہ ہے بہت لمبی ہے میں ہر ہے کوئی سات کلومیٹر کی یا پانچ کلومیٹر کی جی ملک بھئی بہت شکریہ آپ نے ہم ڈیٹھ دی ٹنل کے بارے میں آپ کو نے کچھ اور بتایا نہیں کچھ دیر میں نے انتظار کیا پھر میں نے کہا چلیں آپ اتنی لمبی خاموشی اچھی نہیں ہوتی ہے میں ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ ٹنل جنسی ہے یہ ماری سپوری بیلٹ کی سب سے بڑی ٹنل ہے اور اس کے بارے میں کبھی مزید انفرمیشن بھی دیں گے کہ یہ کیوں بنی کیسے بنی یہ اتابال جیل کی وجہ سے بنائی گی تھی جب اتابال میں پہاڑ جنسی ہے وہ آپ اس میں مل گئے اور ایک نئی جیل نے جنم دیا تو پھر یہ ٹنل بنانا پڑی توکہ اس کے بیار پھر آگے کا راستہ جنسی وہ منقطع ہو چکا تھا بھرکف یہ سین تو آپ دیکھی رہے ہیں اور نظارے بھی آپ کو دکھائے بابوسٹ ٹاپ سے دو چیزیں کنفرم ہیں کہ رات کو بھی بابوسٹ ٹاپ پر سفر کیا جا سکتا ہے اور کیا جا رہا ہے آج کل اس میں ممانت کوئی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ میں پھر بھی کہوں گا کہ رات کو بجائے مرجنسی کے بغیر مرجنسی کے سفر کرنے سے ایک گریز کریں اور بابوسٹ ٹاپ پر چکے ٹمپریچر رات کو کام ہو جاتا ہے بارش کی صورت میں مرباری کا امکان بھی موجود ہوتا ہے تحسیل میں سلپنگ ہوتی ہے اور رات کو کھڑے جم بھی نظر نہیں آتے ہیں تو اتیار کریں بغیر مرجنسی کے سفر مات کریں چھوٹی سی وڈیو تھی ہم نے اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ اچھی لگی ہوگی مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے جو رہیں انشاءاللہ آپ کو تعدہ ترین اپ ڈیٹس ہم شیئر کرتے رہیں گے اب تک کے لیے اتنی تھا میں اجازت دیں پاکستان زندہ آباد پاکستان پائندہ آباد جیتے رہیں خوش رہیں آباد دعا ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ